سوشل میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں سرخیاں بن جاتی ہیں جو سچ سے پرے ہوتی ہیں ایسے ہی خبروں کو ہم آپ کے لئے لکھے آتے ہیں اور ان کی پرطال بھی کرتے ہیں اور سچ کا پتہ لگاتے ہیں سوشل میڈیا میں ان دنوں ایک ویڈیو اور کچھ تصویریں وائل ہو رہے ہیں جس میں پراثمیک سکول میں بچوں سے جھوٹے برطن منجوائے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ہم نے اس کی پرطال کی اس پرطال کو ذرا گوھر سے دیکھئے سکشا کا مندر کہتے ہیں لیکن سکشا کے مندر میں بچوں سے جھوٹے برطن مجوائے جائیں ان سے جھاڑوں لگوائی جائیں یہ کتنا شرم سار کرنے والا ہے ایسا ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں وائل ہویا جیسے ہی وائل ویڈیو ہم تک پہنچا ہم نے اس ویڈیو کی حقیقت جاننے کی پوری پلاننگ کی چونکہ ماملہ بچوں سے جڑا ہوا تھا لہٰذا ہمیں اس کی تہہ تک جانا تھا ایک اور جہاں سرکار سکشا کو بڑھاوا دینے کے لیے دمر کسے ہوئے ہے تو وہی دوسری اور سکولوں میں بچوں کے ساتھ یہ بیہار واقعی بہت شرمناک ہے وائل ہو رہے ہیں ویڈیو کو آپ بھی دیکھئے کس طرح ہینڈ پمپر دو بچے نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک چھوٹا بچہ جھوٹے برطنوں کو ماج رہا ہے تو وہی دوسرا بچہ نل چلا کر برطن کو دھو رہا ہے ویڈیو میں بچے سے نام پوچھا جا رہا ہے اور اس کی کلاس بھی پوچھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی جب بچے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان برطنوں کو ان سے کون مجوا رہا ہے اس پر بڑا بچہ ہسنے لگتا ہے تب ہی سوال پوچھنے والے سے ایک بچہ گھبرا کر پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تو پیچھے کلاس روم صاف نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ کئی سٹلز بھی ہیں جو اس ویڈیو کے ساتھ ہی وائرل ہو رہے ہیں ان میں سے ایک تصویر میں اسکول کا نام لکھا نظر آتا ہے بس ہمیں پہلا خرو یہی سے ملا ہم نے اس ویڈیو کی سچائی جاننے کیلئے اپنی پرطال آ کے بڑھائیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سکشا کے مندر میں بچوں کی دردشا کا سچ سب کے سامنے لائے جس سے کی دیش کا بھوش اس پراتمیک سکول میں سکشا کے مہت سے ونچتنا رہ جائے ہماری پرطال میں ایک تصویر جس میں اسکول کا نام پراتمیک ودیالے اپدلہ پورت بسند پورا اور چسروپ نگرن لکھا ہوا تھا سامنے لائے یہ سکول جنپت ہاپور میں پڑھتا ہے ہم نے اس وائرل ویڈیو کی حقیقت جاننے کے لئے ایک ٹیم ہاپور روانہ کر دی یہاں ہم دیویندر گپتہ سے ملی دیویندر گپتہ بی ایسے ہاپور ہے جب ہم نے ان سے ویڈیو کی حقیقت کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مامنا سنگیان میں آیا ہے تین دن میں جانچ کرا کر ویڈک کاروائی سنشت کی جائے دیویندر کے جواب سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ پراتمیک سکول میں بچوں سے ٹیچر نے برطن مجھوائے اور چھاڑو لگوائی ہے اس کی تصدیق کرنے کے لئے ہم نے آروپی ٹیچر کے قلاب ایکشن کا سوال پوچھا تو انہوں نے ادھیاپک پر انشاف ناتمک کاروائی کی باقت ایم صاحب کا پروگرام تھا جہاں وہ سکتولی چھاتر کو بے کتابیں باٹھ کے گئے اور آج ہاپور بلوک کی جسٹوپ نگر پرائیمری سکول پر ٹیچروں دارہ بچوں سے جھاڑو لگوائی جا رہی ہے اور برطن مجھوائی جا رہے ہیں جھوٹے کیا اس میں کاروائی ہوگی کیا آپ کی طرف سے پرکرن سنگیان میں آیا ہے اس کی تین دن کے اندر ہی جات کرا کر کے بیدھی کاروائی سمیشت کی جائے سوچل میڈیا پر وائرل ویڈیو اور تصویر کے ذریعے دعویٰ کیا گیا کہ پردیش کے مکھی منتری یوگی آدھیتنار ہاپور کے گڑ دورے پر بچوں کو بیگ اور کتابیں بات کر جاتے ہیں تو دوسرے ہی دن اسکول کے ٹیچر بچوں سے برطن مجھواتے ہیں اور جھاڑو لگوانے لگتے ہیں بی ایسے سے بات کرنے کے بعد یہ بات تو صحیح نکلی کی پراتلی قدیدیالے میں ٹیچر بچوں سے برطن مجھواتے ہیں اور جھاڑو لگواتے ہیں اور ایسا بی ایسے کی جانکاری میں آیا ہے حالانکہ بی ایسے نے ویدک اور انشاستناتما اور کاروائی کا حوالہ دیتے ہوئے زیادہ کچھ کہنے سے بستے نظر آئے وائرل ویڈیو کی ہماری پرطال پوری ہوئی وائرل ویڈیو اور تصویروں میں کئی طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے ہم نے اپنی پرطال میں پایا بچوں سے برطن مجھوانے اور جھاڑو لگوانے والا ویڈیو صحیح ہے ہاپڑ کے پراتمیک سکول کی وائرل تصویریں صحیح ہیں پراتمیک سکول میں ٹیچر نے بچوں سے مجھوائے بڑھتا بی ایسے نے جانچ کے آدیش دے دیا ہے اور کیا نام ہے تیرا پانچو کون جگلات پڑھے آنے والی میں کیا نام ہے آنے والی میں کون مجھوائے تھا برطنوں کو کچھ نہیں ہو میں یہی سے آیا ہوں ہمارا مقصد ہے وائرل ہو رہے ایسے کسی بھی ویڈیو کی تہتہ جانا اس کی پرطال کر کے سچ آپ کے سامنے لانا پھلہا ہماری پرطال میں یہ وائرل ویڈیو اور تصویریں صحیح پائی رہے بیورو ریپورٹ سمہ چار پلیر اور اندروں سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہو رہا ہے میسج میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب نیشنل بینک کے ایٹیم کارٹ بند ہو رہا ہے اس میں بینک کے گرہاکوں میں افرط افریقہ ماحول ہے لیکن ہم نے اس وائرل ہو رہے میسج کی پرطال کی ہماری پوری انویسٹگیشن اس ریپورٹ کی ذریعہ آپ ہی دیکھیں سوشل میڈیا کا ایسا پریٹ فارم جہاں پر تصویریں ویڈیو اور میسج وائرل ہوتے دیر نہیں لگتی کچھ ہی سمیں میں میسج ویڈیو اور تصویریں سنسنی پھیلاتے تھے ایسا ہی ایک میسج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے پنجاب نیشنل بینک ایک دیس جولائی سے اپنے ایٹیم کارٹ بند کرنے جا رہا ہے جیسے یہ میسج سوشل سائٹس پر آیا دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہونے لگا جب یہ میسج ہماری جانکاری میں آیا تو ہم نے وائرل ہو رہا ہے اس میسج کی تہہ تک جانے کا فیصلہ کیا جس طرح سے میسج میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایک تیس جولائی سے پنجاب نیشنل بینک اپنے ایٹیم کارٹ بند کر دے گی اس سے پنجاب نیشنل بینک میسٹرو ڈیبیٹ کارٹ کو اس مہینے کے آخر تک بند کرنے جا رہا ہے ان کارٹ کو بند کر کے بینک اس کی جگہ ای ای ایم وی چپ بیزڈ نئے کارڈ ایشو کرے گا بینک اپ کوئی کسٹمار پرانے میسٹرو ڈیبیٹ کارٹ کو بینک سے نہیں بدلواتا ہے تو اس مہینے کے اپنی ملک کے کارڈ کو بینک بند کر دے گی بینک میں کسٹمار کی پانینشل زیگورٹی کو ایسے میں ہم اس کا کھلاسہ کریں گے اور جانیں گے کہ پانینشل بینک کا جو سندیس سوسل سائٹ فیس بک وارڈس اپ پہ وائرل ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے میسٹرو کارٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ دوہجار سترہ اکتیس جولائی تک ہی اس کے ڈیٹ ہے اور اس کے بعد وہ کام نہیں کرے گا وائرل ہو رہے اس میسج کی سچائی جاننے کے لیے ہم نے اپنی پرکال کو آگے پڑھایا اور ہم پہنچے وارانسی کے پنجاب نیشنل بینک کے وکاس پرادی کرن شاکھا کے برانچ مینجر شیام کشور کے پاس انہوں نے بتایا کہ اب تک ایسا کوئی گائیڈلائن یا انفرمیشن ان کے پاس نہیں پہنچی ہے کہ میسٹرو کارٹ 31 جولائی تک سماپت ہو جائیں گے آدھار کارٹ سے خاتوں کو لنک کرانے کے لیے 31 جولائی تک کا سمیں ہے میسٹرو کارٹ کا کوئی انفرمیشن ایچو سے گائیڈلائن نہیں ہے کہ یہ سماپت ہو جائے آدھار کی سچنا ہے ہمارے پاس 31 تاریخ تک آدھار جوڑنا ہے جن لوگوں کو رینگ محفی میں جانا ہے ان کو بھی آدھار جوڑنا آبستیت ہے ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے کلپ بھی ہو سکتا ہے بینک مینجر سے بات کرنے کے بعد ایک بات تو صاف ہو گئی تھی کہ اس طرح کی کوئی گائیڈلائن ان کے پاس نہیں آئی ہے ایسے میں ہم نے پین بی کے کچھ گراہکوں سے بات کی گراہکوں کا کہنا ہے کی سوشل میڈیا پر جو میسز 31 جولائی تک میسٹو کارڈ بدلنے کا بارن ہو رہا ہے اس پر بینک کی ادھکاریوں نے ہمیں بٹایا ہے کہ جس کارڈ کی جو ویلیڈیٹی ریٹ ہے کارڈ اس سمیہ کی بند ہوگا سنا ہے کہ میسٹو کارڈ پین بی بینک کا یہ بند ہونے والا ہے جس سے کہ جتنے جتنے لوگوں کا پاس تھوڑا چھنٹیت ہو گیا کہ 31 جولائی تک کی میسٹو کارڈ بند ہو جائے گا لیکن اپنے اس تھانیو بینک میں جا کے ہم نے یہ پتا کیا کہ کیا یہ سچ ہے یہ جو ویرل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر تو پتا یہی چلا کہ نہیں یہ افوہ ہے ایسا نہیں جو ویلیڈیٹ ہوتا ہے اس ویلیڈیٹ پر یہ بند ہوگا ویلیڈیٹی ریٹی ویلیڈیٹی ریٹی کی پرتال میں ہمارے سامنے جس سچ نکل کر سامنے آیا اس کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا میسج جھوٹا ہے پین بی ایٹی ایم کارڈ بند ہونے کو لے کر آپ وہیں جھوٹی نکل ویلیڈیٹی ڈیٹ کے بعد ہی کارڈ بند ہو پائے گا میسٹو کارڈ سے دو ہزار اٹھارہ یعنی کی ایک تیس جولائی تک دو ہزار اٹھارہ میں نکالا جا سکتا ہے جو سوشل میڈیا پر لگاتار بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب نیشنل بینک کے طرف سے وائرل ہو رہا ہے جو سندیس ہے وہ پوری طریقے سے فرجی ہے اور فیک پوری طریقے سے بینک کو بدنام کرنے کے لیے اور جو بینک کے کنجومر ہیں ان کو پرسان کرنے کے لیے کسی نے ساجی سرچی ہے حالانکہ اس سے کافی لوگ حیران اور پرسان نجر آ رہے ہیں کیونکہ بینکوں کی طرف ان کی رکھ زیادہ دیکھ رہی ہے کیمرہ پرسانڈاج سفراری کے ساتھ راجو سیرواز تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فرم بن گیا ہے جہاں پر کئی بار اس طرح کی خبریں بھی وائرل ہو جاتی ہیں جن میں سچائی دور دور تک نہیں ہوتی ہم ان خبروں کی پرتال کرتے ہیں اور آپ کو سچ دکھاتے ہیں ہم چانتے ہی ہیں سوشل میڈیا میں ان دن ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو حردوار کا ہے اور وہاں باڑا گئی ہے کوئی بھی شدھالو حردوار نہ چاہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں جم کر وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے سبی پلیٹ فرمز پر یہ ویڈیو سرکھیاں بٹو رہا ہے ویڈیو میں دکھا جا رہا ہے کہ ایک بازار پانی کا سیلاب امر رہا ہے جس میں بائک تک پہنچا دی دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو حردوار کا ہے ویڈیو ہم نے دیکھا تو اس کی پرتال شروع کر دی یہ ہماری سمداری تھی کہ آپ کو سک سے روبرو کرائیں اور جھوٹ سے بچائے جا سکیں تو ہم نے اس وائرل ایکس میں اس ویڈیو کی تفریش شروع کی وائرل ہورے اس ویڈیو میں دکھا جا رہا ہے کہ ایک علاقے میں زوردار بان آ رہی ہے جہاں بان آ رہی ہے وہ ایک مارکٹ دونوں طرف دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں دکان اور گراہ این دکانوں پر موجود ہیں ویڈیو میں دکھا رہا ہے کہ تیز پانی کے بہاو ایک بائک پہتی ہوئی آ رہی ہے ایک دکاندار اس پہتی ہوئی بائک کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پکڑنے کے چکر وہ خود بھی پانی میں بہ جاتا ہے حالانکہ کچھ ہی دیر میں وہ آگ خود کو سبھار لیتا ہے لیکن پہتی ہوئی بائک اس کی دکان کے آگے کھڑی ایک اور بائک سے جا ٹکراتی ہے دکان کے چبوترے پر کھڑے دوسرے لوگ اس بائک کو سبھار لیتے ہیں ویڈیو میں ساپ دکھا ہاں کہ اور بائک اس پانی کے دیس پہاں میں بہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں لوگ اس پورے منظر کو اپنے موبائل کے کیمرے سے بھی شوٹ کر رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو ہری دوار کا ہے ساتھ ہی لوگوں سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ ہری دوار کی حالت ہے کوئی بھی شکت حل فلال ہری دوار نہ آئے ہم نے اس پورے ویڈیو کو تفصیل سے دیکھنے کے بعد اپنی پرتال کو آگے بڑھا ہے کیونکہ ویڈیو میں دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ ہری دوار کا ہے اس لئے ہم نے ایک دین کو ہری دوار روانہ کیا فیس بک اور وارس اپ دیسی سوشل میڈیا پر پرساریت ہو رہے ایک ویڈیو نے ان دنوں ہردوار کی پولیس تیر پردتوں اور ویپاریوں کی نیندے اڑا رکھی ہیں اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ویس پرسید ستھل ہرکی پوڑی کے پاس سنکرے بجاروں میں گنگا اپنے پورے ویگ کے ساتھ بہہ رہی ہے اور گنگا کا یہ ویگ بائکوں اور انسانوں کو بہائی لیے جا رہا ہے چونکہ ہری دوار میں کامڑ ملہ سر پر ہے ایسے میں اس ویڈیو کو دیکھ کر کئی شردھالوں یہاں نہ آنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں ہری دوار پہنچی ہماری دین اس علاقے کی تلاش کرنے کی کوشش جہاں کا یہ ویڈیو ہو سکتا کافی تلاش کرنے کے بعد ہمیں ناکامی ہی ملے ہری دوار میں ہمیں اس طرح کا کوئی بازار نہیں ملا ہم نے ستھانی لوگوں کو یہ ویڈیو دکھا لیکن ان لوگوں نے ویڈیو کو ہری دوار کا ہونے سے صاف انکار کر دیا لوگوں کا صاف کہنا تھا کہ نہ تو جو مارکٹ ویڈیو میں دکھا وہ ہری دوار کا ہے اور نہ ہری دوار میں ایسا کبھی ہوا ہے یہ سازش ہے دیکھئے یہ ایک بہت تکڑی سازش ہری دوار کے پرتی ہے پور میں بھی دو ہزار تیرہ میں ایک ایسا ہی ویڈیو باڑکا ایسا وائرل ہو گئے جب کدارنات میں آبدہ ہوئی لیکن ہری دوار پوری طرح سرک چتا اور اس کے بعد ہری دوار کے اندر اس طرح کا ویڈیو پورے دیش کے اندر وائلے ہو گئے ہری دوار ڈوب گیا ہے ہری دوار کے پورا جل مگن ہو گیا ہے اس کے کاران پوری طرح ہری دوار جو ہے سرددالو وین ہو گیا کئی ورسوں تک اس استیتی سے اُبھڑنے میں لگے ہیں پوری طرح ویپار چپٹ ہو گیا یجمان آتے ہوئے گھبرانے لگے آج اسی پرکار کا ویڈیو پنہ یہاں پر یہ پورے دیش کے اندر چل رہا ہے لگاتار ہمارے یجمانوں کے فون آ رہے ہیں رستے داروں کے فون آ رہے ہیں کیا ہردوار کے اندر باڑ آ گئی ہردوار میں ڈوب گیا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہردوار میں اس پرکار کی کوئی بھی لوکیشن نہیں ہے جس پرکار کا اس ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا ہے ایسا اس بجار نہیں ہے اس پرکار کی استیتی کہیں بھی نہیں ہے مطلب صاف تھا یہ ویڈیو ہردوار کا نہیں ہے اس دوران ہماری ٹیم نے ویڈیو پر رسر شروع کر دی اس ویڈیو کی سچائی جانے کے لیے ہم نے ویڈیو میں دکھنا ہی دکانوں پر لگے بوٹوں پر نظر دھوڑائی لیکن ہم دکان کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑ سکے پھر ہم نے بائک کے نمبروں کو دیکھنے کی کوشش کی بہت دیر تک پرطال کرنے کے بعد ہمیں پہلی کامیابی مل گئی بہتیوی بائک کے نمبر کو جب ہم نے دیکھنے کی کوشش کی تو ہمیں پتا چلا کہ بائک کا نمبر ہے آج ایک 26 مطلب بائک راجستان کی ہے اب ہمیں پتا کرنا تھا یہ نمبر راجستان کے کس زلے کا ہے ہم نے اس کے لئے انٹرنیٹ کا سہرہ لیا اور ہمیں پتا چل گیا یہ نمبر راجستان کے ٹونک علاقے کا ہے اب وقت تھا اپنی تفریش کو آگے پڑھانے کا تو ہم نے ٹونک کے لئے اپنی ایک ٹیم کو روانہ کر دیا ٹونک پہنچ کر ہماری ٹیم میں سب سے پہلے اس علاقے کا پتا لگانے کی کوشش کی جہاں کا یہ ویڈیو پتایا جا رہا تھا کافی تلاش اور چھانوین کے بعد ہمیں وہ علاقہ مل گیا جو ٹونک سے تقریباً پچاس کلومیٹر دور ہے اپنی پرتال میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ ویڈیو حال فلال کا نہیں ہے بلکہ تقریباً تین سال پرانا ہے جب ٹونک میں پانچ ایسے حالات پیدا ہو گئے گی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ان دنوں وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں بارش کے پانی کے سہلاب کے ساتھ بہتیوی موٹر سائیکل نظر آ رہی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو حریدوار کا ہے سمچار پلس کے وائرل ایکسرے نے جب اس ویڈیو کی پرتال کی تو سامنے آیا کہ یہ ویڈیو حریدوار کا نہ ہو کے راجستان کے ٹونک چلے کے ٹوڑا رائسنگ کزوے کا ہے ویڈیو میں اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بار جب حریدوار میں بارش ہوئی تو مارکیٹ کے اندر کچھ اس طرح کا نظارہ نظر آیا لیکن سمچار پلس کے وائرل ایکسرے نے اس ویڈیو کی پوری پرتال کی جس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ویڈیو راجستان کا ہے کیونکہ بائک پر جو نمبر ہیں وہ آر جے چھبیس ہیں اور آر جے چھبیس راجستان کے ٹونک کا آر ٹیو کورڈ ہے ایسے کہ اندر یہ ویڈیو پوری طرح سے صحیح ہے لیکن جس طرح کا دعویٰ اس کا حریدار کو لے کر کیا جا رہا ہے حریدار کو لے کر کیا جا رہا ہے وہ بالکل خلط ہے اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہ ویڈیو ٹونکا ہی ہے ہری دوار کا رہی اس دوران ہری دوار میں پرتال کر رہی ہماری ٹیم نے وہاں کے ایسے سپی سے ملاقات ہے اور ویڈیو دکھایا ایسے سپی نے ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے ہمیں بتایا کہ یہ ویڈیو جھوٹا ہے اس طرح کا ایک ویڈیو کی دارنات آبدہ کے دوران بھی وائرل ہوا تھا اس معاملے میں پولس نے بھی اس طرح کی افواہ اپنی پرتال میں ہمیں پتا چلا ویڈیو ہری دوار کا رہی بلکی راجستان کے ڈونگ کا ہے یہ ویڈیو دو سے تین سال پرانا ہے جب ڈونگ میں بار جیسے حالات بن گئے تھے اس طرح کا ایک اور ویڈیو بھی پہلے وائرل ہو چکا ہے ہماری پرتال میں ویڈیو صحیح ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیے جا رہے تاویر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں ہمارا مقصد آپ کو سچ دکھانا اور اس لیے ہم پرتال کرتے ہیں تبدیش کرتے ہیں اور آپ کو اپنے شو میں سچ دکھاتے ہیں کیونکہ ہماری سمداری بلار ہماری پرتال میں یہ وائرل ویڈیو پوری طرف چھوٹا پایا گیا سمجھار پلیس کی پرتال میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو فیلائے جا رہا ہے وہ ہردوار کا ہے ہی نہیں کیونکہ ویڈیو میں جس گلی کو دکھا جا رہا ہے اس کا پورے ہردوار سے کوئی سممن نہیں ہے تیرد پرتالوں نے بھی اس بارے میں ایس ایس پی سے سکایت کی ہے ادھر پولیس نے بھی پورے ماملے کو گمبیٹر سے لیتے ہوئے افواف ہلانے والوں پر سخت کاروائی کی بات کہی ہے عاشیس مصرہ سمجھار پلیس حریدوار